اے وہ اے آپ نے سنا ہوگا نا مریم نواز کا وٹس ایپ گروپ اکثر میمز چلتی ہے کبھی کبھی سکرین شارٹ بھی آ جاتے ہیں تو وہ کب آتے ہیں جب نہ سارے میڈیا فل اے سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی عمران خان کے خلاف کر رہا ہوگا یا کسی فوج کے خلاف جو بھی ہو رہا ہوگا تو وہ چلتا ہے کہ یہ کوئی وٹس ایپ گروپ جنرلسٹ سے بات چلی ہے تو ویسے میں نے کبھی اس کے پر زیادہ دیان نہیں دیا ہوتا ہوگا اللہ علم کے ادھر سے کوئی ڈکٹیشن آتی ہوگی کوئی خاص پارٹی ایک ڈیریکشن دیتی ہوگی تو پھر وہ سب جنرلسٹ اور سب لوگ اس پر لگ جاتے ہوں گے تو کبھی میں نے سیریس نہیں لیا لیکن اس دفعہ نا مجھے محسوس ہوا ہے کچھ سب سے پہلے جو بات کی ہے نا پبلک میں آکے سیلیبرٹیز سوشل میڈیا کے سیلیبرٹیز میں سے وہ کی ہے راجہ زیاء علاق نے سولہ جولائی کو غالبا راجہ زیاء علاق نے یوت کلاب والے اچھا یہ جو راجہ زیاء علاق کے یوت کلاب ہیں یہ ایک خاص سکول آف تھارٹ کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد جس بندے نے بات کی سترہ جولائی کو وہ کی ہے مفتی مینک نے یہ بھی سیلیبرٹی ایک سکولر ہیں فیمس ہیں انٹرنیشنلی یہ بھی اسی سکول آف تھارٹ کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد جس بندے نے بات کی ہے وہ یاسر قاضی نے بات کی ہے آل دو یاسر قاضی نے پبلکلی کہا ہے کہ میں نہیں ہوں میں سکول آف تھارٹ سے نہیں ہوں لیکن دونوں میں ایک بات آپ کو کومن نظر آئے گی کہ جو یاسر قاضی ہے اور مفتی مینک ہے یہ ایک ہی ایورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں تو پبلکلی یہ جو مین جو سیلیبرٹی لوگ ہیں نا فیمس لوگ ہیں ان میں سے یہ تین لوگوں نے کی ہے اور تینوں ایک ہی کونٹیکسٹ میں اب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ فور سم ریزن ان کے نصیب میں یہ بات آئی ہے یہ بدنصیبی انہوں نے اپنے لیے لیکھی ہے لی ہے یا پھر ان کو کوئی ڈکٹیشن آئی ہے اور وہ ایک ہی ڈکٹیشن یونیورسٹی بھی ان کی وہیں پہ اور پرابلم بھی انہی لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم کیوں نہیں ہے جیسے بنی اسرائیل کو ہوتی اور لیکن اللہ تعالی نے بتا دیا قرآن میں کہ یہ یا رسول اللہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں بنی اسرائیل والے کہ آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں یہی حال عرب والوں کا بھی ہے کہ جب امام مہدی نے آنا ہے نا جو کہ اب ریکنائز ہونا شروع ہو گئے محمد قاسم بن عبدالکریم ان کو فوراں سب سے پہلے سمجھانی ہے کہ یہ تو وہی ہیں انہیں اعتراض ہی ہون ہے کہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے یہاں سے کیوں نہیں آئے اور یا ہماری جو کنگڈم ہے وہ کیوں ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہے یا ایون وہ وہاں سے بھی آ جاتے نا تو بھی ان کو پرابلم ہوتی سر کلم کروا دیتے کہ یہ کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہمارا بادشاہ ہی کیوں نہیں وہ بنا تو یہ ڈکٹیشن واللہ واللہ میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا اندر کھاتے کیا چل رہے ہیں لیکن یہ اتفاقن نہیں میں تو یہ ہی کہوں گا کہ ایسی سیچویشن نہیں ہے تو یہ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ مریم نواز کا وٹس ایپ گروپ بلی سیچویشن ہے لیکن کوئی اللہ نے شاید ان کے نصیب میں ہی ایسے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتیں ٹھیک کرے بعض وقت انسان کی نیتوں میں کوئی ایسا خوٹ ہوتا ہے کہ یہ ایسی بدنصیبی آ جاتی ہے کہ انہوں نے اور بطلب جھوٹ تینوں کے وہ آپ کے بات کہ سیم بیانیاں خوابوں علی بات کو ریجیکٹ کرنا اور یہ جھوٹا الزام لگانا کہ انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے یہ کہنا اور پھر یہ اس طرح کا بیانیاں اس طرح کا ایمپریشن دینا کہ انہیں سوشل میڈیا اور مارڈرین لائف سٹیل یعنی لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا جھوٹا پروپیگنڈا ڈال دو لوگوں کے ذہن میں ایک ایسا ایمپریشن بنا دو کہ وہ لوگ امام مہدی کو بس قبائلی علاقوں میں جا کر دونے اور کہیں وہ جو ریل امام مہدی جو اللہ تعالی نے لے کر آنے لے آیا ہے اللہ تعالی اور سامنے آ کر ان کی بیعت کا وقت قریب آنے والا ہے تو وہ کہیں لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے بس لوگوں کے ذہن میں وہ ایمپریشن پڑتا رہے کہ بس قبائلی علاقوں سے ہی آ سکتے ہیں اور کوئی اونٹ کو گھوڑے پہ ہی آنا ہے ان کو کوئی موڈرن ٹیکنالوجی کا ناو ہاو نہیں ہوگا وہ ایک پروپیگنڈا ٹائپ کی سیچویشن بنانے کی کوشش کر رہے اللہ علم کی آصل بات ہے مفتی میں نے کوئی اس طرح یہی کہا ہے نا کلین شیف ٹوٹلی کلین شیف اور اس طرح کی باتیں حالانکہ خود ہی یہ لوگ مانتے ہیں کہ امام مہدی کی اصلاح ہونے والی ہیں تو آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رجیس شخص ہوں گے یاسر قادی اور جو راجہ زیولاق نے جو عدیث بیان کی ہے مطلب وہ تین بیٹوں والی جڑائی والی ہاں وہ عدی ہاں پوری عدیث بیان کریں نا امام مہدی نے تو مشرق سے آنا ہے ہاں تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ عدیث بھی مطلب اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم ہاں کہ تم لوگ جو ہے وہ حق کو باطل میں مکس نہ کیا کرو اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو تو یہی آل میں تو جب کبھی میں ان سے ملا نا راجہ زیولاق صاحب سے میں تو ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ عدیث حالی کیوں بیان کی ہے آپ ملیں ایسے ان سے ضرور ملیں ایسے ان کے این خرد دوسرہ ہمیں ایسے ان سے مادر سوچ پوچھے بنا آپ ملیں ایک ملیں ایسے من ہوا